رازم خبر میں شاگر نانی نمرتا جے پرسرار فوتگیل سافی رمیش کمار وارے واقعی خلاف شاگر سرابایت جاز بڑھلا ہن تفصیل بدائیں لاززا بیڈیو لنکتے موجود آئے کشور کمار چی کشور آئینے وقت جے کو آئے گمس کالیج میں موجود آئے جیتے جے کو آئے سندھ جن یعنی نمرتا کے جے کو مبینہ قتل کائے وارے واہے آئیں دہر کی جے کو سافی آئے رمیش کمار تے جے کو وی سی آئے انہا پارا جے کو تشدد کائے وارے واہے انجے خلاف جے کو آئے گمبتے میڈیکل کالیج جے کے شاگر دائن انہا پارا جے کو آئے اعتجاجی مظاہروں بھی کائے وارے واہے آئے ریلی بھی کڈی وی آئے اچھو تا موجود جیتے شاگر دائن انہا سا لال بول کندہ سے ایک صحافی نے جنہوں نے یہ بات کی تھی آگے آگے بڑھانے کی کوشش کی تھی وہاں کی جو وی سی تھی انہوں نے صرف یہ چاہا کہ واقعہ بند ہو جائے تاکہ چانٹ کا میڈیکل کالیج لارکانہ کی بدنامی نہ ہو تو اسی وجہ سے انہوں نے صحافی کو تھپڑ مار دیا جو کہ بلکل ایک غیر محضب ایکٹیویٹی تھی غیر قانونی ایکٹیویٹی تھی ہم جسٹروں پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس واقعے کو اس کیس کو کھولا جائے اس لڑکی کی انویسٹیگیشن کی جائے اور بتایا جائے کہ وہ کون مجرمے جو دن دہارے ہسٹل کے اندر گھسکے لڑکیوں کو مار دیتے ہیں اساں صرف ہکڑی پروپر انویسٹیگیشن گھروں تھا جے کا اساں اساں نے مرتا لگ چاہیوں تھا چھوٹا کچھ ریپورٹس چاونتی ہوں کہ نے مرتا جو کیس سوسائیٹ آہے ہی کون اگر سوسائیٹ کون ہے تو ہن جو مرڈر چھوٹیو اگر ان کے سوسائیٹ چلے ہو بھی تھا تو ہن جو ریزن دیو اساں کے پروپر انویسٹیگیشن کھپے اساں جی جسٹس آف پاکستان سا اگری گزارش آئے کہ پلیز ان کے پروپر انویسٹیگیشن کھئے ہو بھی تھا ایتجا جی ریلی میں اتنے جا جے کی شاگرد ہویا انہوں جا ویچار بودھا انہوں جو چوانی ہو آئے چیف جسٹس آف پاکستان طرفان جے کو ایک دی کامیٹ ہی قائم جوڑی بنیے جے کو نمرتا جے وارسن سا آئے چانڈکا کارلچ ہسٹل میں جو کی واقعوں پیش آئے وہ بیر پیش نیچے انہوں جو ہی مطالبوں کوئے ہوئے حکومت سندھ کھا چیف جسٹس آف پاکستان کھا آئے وزیر آزم کھا تا نمرتا جے خونہ سا انصاف کوئے ہوئے انہوں جے وارسن کے انصاف لینڈوں ہوئے کیمرامین آکاش کمار سانگر کشور کمار آواز ٹی وی نیوز گمبر